الہنا افطاری کروانے والے کے لیے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں روٹی اور روغن زیتون پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور یہ دعا کی افطر عندكم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةَ روزے دار تمہاری ہاں افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور اللہ کے فرشتے تمہاری لیے دعائیں کرتے رہیں فاہدینا سبول السلام موسیقی